اگروا دھام دیش کا پاسمہ دھام ہے جس کے ساتھ سوید دیش کی جنتہ کی آفتہ جنگی ہوئی ہے اور انتیس اکتوبر میں چالیس ماہ ویسال و اسک میلہ اگروا دھام میں لے گا جس کو ہم محاکم کہتے ہیں باہری تداد کے اندر دیش کے کونے کونے سے لوگ اس میلے کے اندر بھاگے ہیں میرا ہر دھشتی کون سے اتیاسیت ہوگا یہاں تک کی سماج پورے دیش کا ہماری دیش کی جتنے بھی سنسطہیں ہیں ہزاروں سنسطہ اگروا دھام کے نیترت میں جن ہچ کا کاریہ کر رہی ہے اور پوری طرح سے ہمارا سماج بھارت دیش کا نام بھی سمجھ چمکانے کا کام کی ہے اور ابھی حالی کے اندر راجے ستھان سکار نے راجے اگرسین کلیان بورگا گھٹھن کیا ہے پھر تو میری مردان منتری جی کو گھوشت کرنا چاہیے اور جہاں تک کی مہارا جاگرسین جی کی مرتی تھے اور جن کی جنتی پورے دیش اور پردیش کے اندر گیلا سہر ہر کسمے کے اندر بڑی دھوم دھام سے بنائی جا رہی ہے اور میں یہی کہہ جاتا ہوں اگروا کے اندر تیس اکرڈ میں اگروا دھام بنا ہوئے دوستو سٹھ سٹھ اکرڈ کے اندر ہم نے میڈیکل کالیج بنایا اور تین ہزار ہر روز مریض ان کے اوپی ڈی تین جار کہنا آسان ہے تین ہزار میلی مریض میں آتی ہزاروں ہزاروں وہاں پر اگروا دھام میں لوگ درسن کے لیے آتے ہیں اگروا میڈیکل کالیج کے اندر ہم کینسر ہسپیٹل بنا رہے تھے مکھے منتی یہ بات چیت کر کے اجازت لے کر ہم نے اس کی ادار صلحہ رکھی فنکشن کر دیا مگر کیا ہوا ہمیں یہ بھی تک پرمیشہ نہیں ملی ایک سو بیس کروڑ کی لاغر سے وہ میڈیکل کالیج بننا ہے اپنا کینسر ہسپیٹل بننا ہے اور کینسر ہسپیٹل کا لاب ہریانہ پنجاب راہستان کے گریب مریض جو کو ملے گا تو میری ہریانہ سکارسہ پیر ہے ترم پرواب جو کینسر ہسپیٹل جو اگروا میڈیکل کالیج میں بننا ہے اس کی ترم پرواب سے پرمیشن دے تاکہ جن ہٹ کے اندر ہم اس کو چالو کر کے لوگوں کو لاب دیش کے یہ ہمارا معاملہ ہے ایک بات اور جہاں ہمارا اگروا دھام ہے اس کے ساتھ لگتا ہے ایک سو پتی سکر کے اندر مارا جاکر سینجی کا محل ہوا کرتا جو ہاں ٹلے کے روپ میں بدل چکا ہے سکار نے گھوزنا کی تھی ٹلے کھدائی کا کام کرنے گئی کھدائی کریں گے آہ تک کھدائی نہیں ہوئی بلکہ اس کے بلکہ ساتھ لگتا آگروا دھام کے اندر تیس کروڑ کی لاغت سے ہم نے دو بھبے مہارا جاکر سینجی کے نام کے مجیم ٹیکچر پورا کمپلیٹ کر چکے ہیں ایک ایٹو ٹوری منا رہے ہیں تیس کروڑ کی لاغر سے اتیار ہو لگ رہے ہیں جب خدائی ہوگی اس میں سامگری نکلے گی ہم اس کے اندر رکھیں گے اگر سکار کو دکھت ہے سکار خدائی نہیں کر سکتی ہمیں ہمارا انڈر ٹیکنگ کرو جتنا خرطہ آگیا ہم خرطہ لگائیں گے ہم خدائی کریں گے خدائی کے بعد جو سامگری اس کے اندر نکلے گی بغربہ دھام کے اندر مجیم میں رکھیں گے تاکہ آنے والی یوہ پیڈی کو پریر نہ ملے بھی مہارا جاکر سینڈی تیاکی مرتی تھے انہوں نے گریبوں کو اٹھا اٹھانے کے لیے میرا کتنی کمانیاں دی سماج بات کو بڑھاوا دیا ہر گھر سے ایک اید ایک مدرہ دے کر مہا پر لوگوں کو بسانے کام کیا لوگوں کو پتہ لے گا جب یہ ہوا پیڈوں کو پتہ لے گا تو اس کا لاکھ ملے گا اور وہ لوگ زیادہ زیادہ داشت پر جنتا کی سیوہ کریں گے اور ایک میں کو پیڈا اور بھی ہے اصلی پیڈا بات کیا ہے جو ہمارے سماج کے بچے نبی پرسنٹ بانبی پرسنٹ پچانوی پرسنٹ نمبر لے گاتے ہیں ان کو سکاری نوکری نہیں ملتی ان کو کواری مائیسن نہیں ملتا پچھوانے پنتالی پرسنٹ ہوتا بچوں کو سکاری نوکری مل جاتی اٹھویسن مل جاتا ہے تو میری سکار سے مانگیں میں چھتی برادی ہمارے بحث سماج کی میں بات نہیں ہوں چھتی برادی کا جو بھی بچہ جو بھی بچہ جو سلائق ہو میریٹ کے حساب سے ان کو جہاں ملنی کی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں پنتالیس پرسنٹ ہوتا ڈاکٹر بنے گا اور پنتالیس پرسنٹ ہوتا رہ جائے گا تو پنتالیس پرسنٹ ہوتا ڈاکٹر کیسا علاج کرے گا آپ بھی سمجھ سکتے ہو تو میری سکار سے مانگا ہے پھر سسٹم بھائی یہ کام ہونا چاہی ہے ہمارا بھی دس پرسنٹ سماج کا الیکشن دیا تھا آپ کو پتا ہے وہ ختم ہو گیا ہمیں بھی ملنا چی کیوں نہیں ملے دس پرسنٹ کے اندر محمد بھلانی یا پنجابی راجپوت تھے وہ کیوں نہیں ملے بھائی جب سب کو ملنا ہمارا بھی رائٹ ہے ہمیں بھی ملنا چی تو میں کہیں جاتا ہوں ہر بچہ جو ڈاکٹر کیسے پرسنٹ نمبر لے کر نوکری نہیں ملتی سارا پریوار اس پر لگ جاتا ہے اور بچہ جب ڈبل ہم میں کرے پین کی نوکری لیے پھرتا ہے اس کے پریوار پہ کیا پھٹے گی اس بچے پہ کیا پھٹے گی ہے ہمارے سماس کے پندرہ سے بیس ویدھائک ہوتے تھے لیکن اب یہاں اس سرکار میں بہت اندیک ہے ہم پہلے راجی تک میں زیادہ پھٹے ہیں ہم پہلے راجی تک میں زیادہ پھٹے ہیں ہمارے ہمارے جو ہماری ٹیم ہے لگا لو ہمارے یوبا ساتھی ہے ہمارے سینئر ٹیم بیٹھی ہے سب کے من میں ایک بات ہے ہمارے بھی سکار میں بہاگی داری ہو کیوں سوچا کیوں ہمیں نوکری میں سیدار نہیں ملتی جب ہمارا میڈیکل کالیز ہے ہمیں پرمیشن لینے کے لیے پھرنا پڑتا ہے ہمارا بہممت ہوگا بیدان صاحبہ کے اندر ہم ہاتھ پکڑ کے اپنا کام کلا سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کینسل ہو اسپیٹر آپ نے کیسے روکا چل لو کرو کینسل ہوگیوں کو پرمیشن دینے پڑے گی ہماری روک نہیں سکتا ہمارے راجی صاحبہ کے اندر ہوں گے تو کوئی روک نہیں سکتا لوگ صاحبہ کے اندر بہت تر ایم پی ہوتے تھے بہت تر ایم پی بہت سمار گئی کہاں ہیں آپ سمجھ سکتے انہیں میں سبھی لات نیتک پارٹی بھی بات کر رہا ہوں میں ایک کی بات سبھی جات نیتک پارٹی کو زیادہ زیادہ بہت سماعت کے لوگوں کو پرتیدی دینا چاہیے جو بھی پارٹی سماعت کے لوگوں کو آگے لائے گی ہم اس کا ساتھ مردان جی چیف گیسٹ کون ہوں گے اور ہے کہ بہت پرانی مانگتی آپ ریلوی جو آپ کہہ رہے تھے بہت آج بھی ہے بڑا اچھا سوال کر لیا اگر وہاں کو ریلوی لینڈ سے جوڑنے کی مانگ انیک کو بار ریل منتری آلی سونا گوسنا کر دی یہ پچھلے بجت کے اندر بجت پاس ہو کے ریل کی منجوری دی تیران میں ایک نوٹر ریلوی لینڈ ماننی ہے اس ساق سے اگر وہاں سرسا تک کی مگر ایک سال ہونا گیا آج نو ملنے ہوئے آج تک اس کا ریلوی لینڈ کی کام سرو نہیں ہویا میری سکار سے اپیل ہے آپ اپنی گھوستنا کے انسار اپنے وائدے کے انسار لوگ سب ہمیں جو آپ پاس کر سکے اس کے انسار ریلوی لینڈ کا کام سرو کی دیئے اور ایک بات ہو کہتا ہوں اگر وہاں دھرم نگری ہے اس کو بھائی بسایا مالا جگر سینجی نے میں کہتا ہوں سکار تھوڑا آگے بڑے سکار لو کہے ہم وہاں پر انڈیسٹی لگوائیں گے انڈیسٹی جوڑ بنائیں گے ٹیسٹ ہب بنائیں گے دعو ایک ہاتھ کرتا ہوں اجاروں فیکٹری لگو آگے دوں گا اگر وہاں اندر مان اگر بنا کے دیں گے اور اگر وہاں کون ہے ایسا چمکا دیں گے لوگ یاد کریں گے تو کوئی فیسلٹی دو کہ جیمی تو آئے کرنے ہیں فیسلٹی کے بیجلی کے بل ہے ہم پچاس بن سب شرید ہو سستی جمین دو انڈیسٹی جوڑ بناؤ ٹیکٹر ہب بناؤ سکار نے گھوسلا کر رہی ہے ہم ٹیکٹر ہب بنائیں گے نو سال ہوگے سکار ہی جمین نے پڑی ہے آپ جب ٹیکٹر ہب بناؤ گے آپ کو ایک پیدا ہوگا پیدا ہوگا جب جمین دو گے اس کے پیسے ملیں گے جب آپ شیلڈ دو گے تو اس کے پیسے ملیں گے جب آپ پرمیشن دو گے سب اس کے پیسے ملیں گے جب فیکٹری چال دو ہوگی تو آپ کو انکم ٹیکس ملے گا جی ایسٹی ملے گا اکسائی ڈوٹی سکارہ شجانہ میں دھن بڑے گا اور وہاں بھی کاس ہوں گے اور یہ تو فیکٹری سکار تو گھومتی ہے فیکٹری لگا لو فیکٹری لگا لو چار کونلاس کے ہمیں جارو فیکٹری لگا جائیں گے تین منٹ کو لگا ایک منہ آواز مارنی کی جورت ہے آجا بھائی اپنی مہنگری بسا لگ رہی ہے ہم بساؤں گے لوگ تیار بیٹھے ہیں آواز مارنی کی جورت ہے بنیے کی جوان کو پرنے آدمی اربو روپے لگا جاتا ہے ہماری تو جوان کی بیلو ہم نے کہن کی جورت ہے جب ہم کروڑوں اربو روپے چندہ لگا آگے اگر وہاں کو بسا سکتے ہیں میڈیکل کالیج بنا سکتے ہیں دھام بنا سکتے ہیں ہوسپیٹل بنا سکتے ہیں سکور بنا سکتے ہیں تو اگر واقع دو انڈسٹری چال دو کہاں ہمارے لیے بائیں آپ کا خائل ہے ایک سیکر چلو کر دیں سرکاری اپیل کرتا ہے سرکاری اپیل کرتا ہے سرکاری اپیل کی سبھی دیس باسیوز اپیل ہے مشال باسک ملا محکم لے گئے تو اس میں آپ شاہ پر بار پوچھ کر دھرم لاغ اٹھائیں اگروا دھام آپ کا دھام اگروا دھام سب کا دھام سب سب پیل ہے مکہتی تھی کون نئیس کاری پر میں سرکاری کئی لوگ آئیں گے بتا دو کسی کا رام تک سر بڑا نیتا کوئی سرکار راجع پال کنیسیلال جی بھی آئیں گے سوہ چندرہ جی بھی آئیں گے اور انیکو منتری اور بھی آئیں گے اور ایک سمام بھی کمار جی ہے جو بھی سب کے سب سے وہ بھی آئیں گے اس کے علاوہ بھین سمرات کافی وہ بھی آئیں گے روائن کے اندر جو رول کیا کرتے ہیں رام اور جو کیا بھوکتے ہیں اس کو هذا وہ بھی آئیں گے موسیقی